کاکر میں دو دن پورو ہوئے انٹی نقسل آپریشن میں فورس نے محیلہ نقسلی کو مار گرائے تھا لیکن اس کامیابی کے بعد جب فورس نے موقع کا معاینہ کیا تو ان کی آنکھیں فٹی کی فٹی رہ گئی کیونکہ جس جگہ مٹھ بیڑ ہوئی وہاں پر نقسلیوں نے ایک بڑے لیپ کا سیٹت تیار کر رکھا تھا جوان جب آپریشن کے بعد واپس کیمپ میں آئے تو انہوں نے جب کیے گئے سارے سامان کو میڈیا کے سامنے دکھایا جسے دیکھ کر اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جنگل کی اندر نقسلی کی سستر کی پلاننگ میں جھٹے ہوئے ہیں جس جگہ پر پریندہ بھی پر نہیں مار سکتا ایسے بیہر اور درگم علاقے میں نقسلیوں نے باقاعدہ لیپ سنچالیت کر رکھا تھا سرکشہ بلونے نقسلیوں کے لیپ سے مائیکروسکوپ، نائٹرک ایسیڈ، ٹیسٹیوب، تھرمامیٹر، ٹرانجسٹر، ورنیر، کیلی پر سہید، فیزکس اور کیمیسٹری لیپ میں استعمال ہونے والے سامانوں کو جب کیا ہے کانکر ایس پی پرشاند شکلہ نے بتایا کہ پہلی بار جنگل میں نقسلیوں کی ٹھکانے سے اس پرکار سے لیپ کے سامان ملنا کئی سارے سوالوں کو جنم دی رہا ہے پولیس اس پورے ماملے کی گم بھیرتا سے جانچ کر رہے ہیں ہماری ٹیم جو ہے دو دن پہلے آفس کے لیے گئی تھی جس میں کانکر ڈی آر جی اور ڈی ایس ایپ کے جوان سیوکت آپریشن پر نکلے تھے اور آل ڈینڈ اور بینہ گنڈا کے بیچ جنگل ہے وہاں پر کل صبح نقسلیوں نے پولیس بائٹے کو دیکھ کر ان پر اٹیک کیا جس پہ جوابی فائرنگ میں ایک مہلہ نقسلی کا سو برامت ہوا ہے جس کی پہچان ریٹا مڈیاں کی روپ میں کی گئی ہے جو کی پی ایل جے کی کمڈی نمبر پانچ کی صدرس تھی جس پہ آٹھ لاگ روپے کا ہی نام تھا اس کے علاوہ موقع سے ایک 303 رائیفل ایک 315 رائیفل اور اس کے علاوہ ایک میکجین اور اس میں 303 کے پانچ جندہ راؤنڈ ملے ہیں اس کے علاوہ سب سے چوکانی والی بات ہے کہ وہاں سے لیب کی سماغری برامت ہوئی ایک پریاؤک سالہ جیسا بنا کر رکھے تھے نقسلی جس میں بہت ساری لیب کی سماغری تھی جس میں سے کچھ سیمپل کے روپ میں اور جو مہت پول سماغری تھی وہ ہماری ٹیم نے جب کر کے وہاں سے لایا ہے اور باقی وہیں چھوڑ دیا ہے